بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدہ محمد وعلیٰ علیہ سیدہ محمد تم جب اکٹھے ہوتے ہو تو تم لوگوں میں شیطان گز جاتا ہے اور بعض ذاتیات کو لاکر آپ نے بہت دورہ دعوت پیدا کرتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کی اہمیت بھول جاتے ہو تو پھر یہ وزیشے تمہارے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے جب ان کی بات کی اہمیت نہیں ہے آپ نے کہا تم سب ایمان والے نہیں ہو سکتے کتنی دفع دورہ ہے جب فکر تم میرے آپس میں محبت نہیں ہوگی تو آپس میں محبت میں بھی نہیں جاؤ گے یہ واقعی ایسے کہتے ہیں تو آپس میں محبت میں ہونا ہونے کا طریقہ ایک دوسرے سے در گزر کرنا معافی دینا ہوتا ہے یا ایک دوسرے سے بدلہ لینا تانے دینا ہوتا ہے تو نبی کریم کی تعلیم تو ایسے نہیں جیسے تم لوگ ایک دوسرے کو در گزرنا کرنا اور ایک دوسرے کے مخالف دینا در گزر میں آقا جی نے پھر جو حق پر ہو کر یعنی حق ہے اور سچا ہے اس میں اس سے ہٹ جائے گا تو آقا جی نے کہا ہم جنت کے بیچے مقام بنوا دوں گا یعنی حق پر بھی اگر ہو تو ہٹ گیا ہے تو تم لوگ اگر حق پر بھی یہ کوئی بازی لیکن نبی کریم کے لئے محبت کا تقاضی تو مارے دل میں اہمیت موجود ہے تم حق پر بھی ہٹ گیا ہے بھئی میں حق پر تھا ثابت بھی ہو گیا لیکن میں معاف کرتا ہوں تو یہ تمہارے لئے نبی کی خوشی اچھی ہے یا اپنا بدلہ جائز لینا اچھا ہے چاہے جائز بدلہ ہے وہ لے سکت نہیں اس نے ایسا کیا ہے لیکن نبی کریم نے چیز کو پسند کیا جو حق پر ہو کر حق سے ہٹ جائے گا میں کہ جنت کا مکان کا ضامن ہوں اور جس کی میں نبی صندوق کی محبت کی اگر طلب سچی ہوگی وہ کہا کہ جنت کا مکان دی مجھے نہیں چاہیے نبی کریم نے خوشی چاہیے وہ حق پر ہو کر بھی حق سے ہٹ جائے گا اس کا حق تھا سچ تھا شریعت میں قرآن بدلہ لے سکتا تھا جیسے نبی کریم کے مشرق کو پسند کیا ان کو خوش کیا ہے کتنے خوش قسمت انسان ہے تم لوگوں میں پھر تھوڑی تھوڑی چیزیں کچھ عرصے معانی شروع ہو جاتی ہیں یہ تو تم لوگ کے لئے اچھا نہیں ہوگا وظیفے پڑھنا یہ پڑھنا اور ہمارا سارا معامل اول سے آخر یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں نبی کی مردی دیکھنی ہو جھگڑا ہو فساد ہو کچھ ہو نبی کریم کی مردی کیا ہے اگر ان کی مردی کیوں آگے رکھو گے تو تمہارے اور نبی کریم کے درمیان محبت کی فضا پیدا ہو جو ہو سکتا تو کرم کے تقادی میں دیارت ہو جائے ہو سکتا تم انہیں کبھی دیکھ لو ہو سکتا تم کبھی پیغام ہو جائے جو ایسے کہتا تو نبی کریم اس کے درمیان فضا بنتی ہے تم سے اپنے فضا بننا ہی نہیں دیتے فضا تو انہی چیزوں سے بنتی ہے کہ نبی کریم کو ہر چیز میں آگے رکھنا انہی مند کی مردی کو دیکھنا جب وہ جھگڑا ہو چاہے کچھ ہو تو یہ جھگڑے کی بات ہے اپنے ہوتی رہتی ہیں تو اس میں نبی کریم کو آگے رکھنا اچھا ہے اپنے حق کو اچھے لیے وہ حق ہے ٹھیک ہے جائز ہے قرآن حدیث میں بھی وہ لے سکتا ہے لیکن نبی کریم نے پسند کس چیز کو کیا ہے کہ مجھ کو آگے رکھے اپنے حق کو بھی ہو کہ حق سے ہڑھ ہڑھ جائے میں جنت پر اس کا زامن مکان اور پھر یہ کہا کہ تم ایمان والے نہیں ہوتے جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی پھر اسے محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے جب پھتانہ تو نے کیا تو نے نہیں کیا میں حق پڑھتا کیوں کیا اس سے تو فضا نہیں بنے گی ان چیزوں کو سوچیں اس کے ایسٹ کو پاس میں رکھیں اور آپ اس میں چیز کو رکھیں جس کو نہیں ہو سکتا ہے تو میری طرف سے کوئی اجازت ہے کہ خدا اس کی زندگی میں برکت نہ دیں انشاءاللہ اگر برکت دے تو توبہ سے دے کہ نبی کی مردی پر چڑے اگر نبی کی مردی پر نہیں چلتا ان کی مردی پسند نہیں ہے تو ہمیں وہ پسندیں خدا اس کو دنیا میں جلدی مارے بلکہ میں کہتا ہوں عبرتناک نشان سے اس کو مارے کم بہت کو کس سے غلطی نہیں ہوتی نہیں ہوتی لیکن نبی کریم نے اس چیز کو پسند کیا اس کو پسند کیوں نہیں کرتا ہے تو ہم لوگ جو ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند صلی اللہ علیہ وسلم پسند ایسے آئے کہ جو ان کی مردی ہو وہ کیسے بدلہ ہے سب کچھ ہے لیکن حق پر ہو کر بھی کوئی ہٹ جاتا ہے تو بھی جنت کے مکان کا زامن ہو تو آپ دیکھیں نبی کی خوشی ہے کہ حق پر ہو کر بھی ہٹ جائے تو جنت کے مکان کو بھی چھوڑیں بلا آپ کی خوشی چاہیے میں نے سب کچھ معاف کیا جیسے میں نے ماں باپ کو بھی قتل کیا ہو کیا ہے اس میں تو فیلانہ سے جو نبی کریم کی مردی کو آگے آکے لانہ سے تمہارے ضمیر پر کہ اتنا کچھ سنتے ہو بدبخت ہو پھر فلانی بات ہے ازاتیات کو لا تو یہ لاتے اگر ہے بھی ہے اور حق بھی ہے نبی کی مردی خوشی اچھی ہے تمہاری اچھی ہے تو فیلانہ سے تمہارے زندگی پر اگر تم کو توبہ نصیب ہے خدا تم کو جو بھی تم میں ایسے ہیں اسے سے منداخل خدا سلسلے کی برکت اس سے معلوم کرے اور خدا انشاءاللہ کوئی توبہ اگر نصیب نہیں ہوتی یہ سچی اور دل سے کہیں ان کی مردی اس کو قبول نہیں ہوتی ہر چیز میں تو خدا اس کو انشاءاللہ عبرت کا نشان بنا کے مارے گا کمبخت ہو بدبخت ہو خوشی کی خبر کی بریس نہیں کیا یہ تو ہوتے ہی جاتا ہے لیکن نبی کی بردی کو ہر چیز دیکھا جائے کیا حرج ہے دنیا آخرت کی خینے ہیں اور ہر چیز اس کے لیے مسخر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا خاص تعلق پیدا ہو جائے بدبخت ہو جاتے ہیں پھر وہی باتیں چھیڑتے ہیں کچھ عرصہ ہوتا ہے پھر ایسے چیزیں شروع ہوتی ہیں جس نے ایسے کیا ہے ایسا ارادہ رکھتا تھا وہ بڑا صدقہ نکلے توبہ کرے ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیفے چھوڑ دے دو تین پڑے یہ اجازت ہے باقی جائے دفعہ خدا کوئی برد کا نشان بنا کے مارے اس کو نبی کی مرضی قبول نہیں ہے کم بخت پتے ہیں بے عدب ہے یا کیا ہے یا خدا نہ خاصہ کہتے ہیں بے عدب میں عدب نہیں ہوتا یا زنا کی اولاد میں کہ زنا کی اولاد میں سے کوئی تم میں سے یہ بے عدب ہے اس کو نبی کا نام آجائے پھر اس کو ان کی مرضی قبول نہ ہو پھر اس کا دل بھوج رہا ہے باری رہا ہے یا کرے بھی مرتا کیا نہ کہتا کیا فائدہ خدا خضبت کا نشان بنا کے مارے یہ کوئی سچی توبہ نہیں ہوتی اور سلسلے کی برکت ہے ہمیں وہی چاہیے جنہیں آئیں وہ پسند صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چیزیں انسان پر جب حاوی ہوتی انسان کمزور ہو جاتا ہے جب وظیفوں میں لا پروائی ہو جائے نماز میں آگے پیچھے ہو جائے آپ کا پتہ ہے کہ زنا قتل کبیرہ گناہ ہے کفر نہیں ہے نماز چھوڑنا آقا جی نے کفر کہا ہے یہ زنا قتل سے زیادہ ہے تو یہ نمازوں میں لا پروائی ہو جی سے کمزوری آتی ہے انسان کا نفس اور شیطان پر غالب ہو جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدگمانی سے منع کیا ہے کہ بدگمانی سے جھوٹی کوئی چیز نہیں ہے یا کوئی کسی سن کے کہتا رہا ہے کسی نے ایسے کیا سے سنا کہتا رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں بندے کے جھوٹے کے لئے اتنا ہونا کافی ہے کسی سے سن کے بات کہتا رہے اور جب قرآن نے کہہ دیا فرطنبو من الزن گمان سے بچو اکثر گمان نبی کریم کہتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں جب کہتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں گمانوں میں جانا چاہیے بدگمانی میں جانا چاہیے جب قرآن نے منع کیا حدیث میں منع کیا گمان سے جھوٹی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اس گمان میں جانا اس کو کرنا ایسے کرنا اپنا خانہ خود خراب پاتے ہو جس پر گمان کرتے ہیں اس پر خراب نہیں ہوگا یہ گمان کرنے والے کا ہوگا آپ اچھا گمان کریں آپ کیوں ایسے کرتے ہیں قرآن نے بہت گمانوں سے بڑھتے ہو اور آکان کا اکثر گمان جھوٹے ہوتے ہیں پھر ان چیزوں میں جانا یہ ایسے ہوگا ایک دوسرے سے دوسرے سے بڑھاتے رہنا قتل سے بھی زیادہ ہے فتنہ اب تم ایسے کام کرتے ہو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اب تو تمہارا ضائع ہوتا رہے گا تو فیلانت سے تمہارے پر توبہ نہیں ہوتی تو خدا تمہیں کو لانت کا عبرت کا نشان بنائے میری ساری محنت برباد کی پر آنوں میں پھر وہ چیز آ جاتی ہے جن سچی توبہ کرنی آنے دیکھ بد گمانی سے بچے اور یہ کمزوری آ جاتی ہیں نماز کو چھوڑنے سے یہ کفر ہے زنا شراب سے بڑا ہے اور پھر ایک دوسرے سن کے ایک دوسرے کی جاسوسییں کرنا قرآنِ جاسوسی مت کرو ایک دوسرے کی غیبت مت کرو غیبت صحابہ نے کہا آقا جی کہا ہم غیبت ہم جو بات کرتے ہیں بات سچی ہوتی ہے آقا جی نے کہا سچی بات غیبت ہوتی ہے اور زنا سے زیادہ ہے سچی بات ہے کسی میں تم کرتے ہیں زنا سے زیادہ ہے کم بختو بد بختو خدا کی لانتے تم پھر آ رہے نمازوں میں گھڑ بڑ آپس میں بدگمانی ہیں یہ سب اپنے پاس چاہیے میری کیسے ٹھرکیں اور اس کو روز روز نہیں تو ہفتے میں ایک دو دفعہ ضرور سنیں تاکہ ان کمزوریوں سے بچے اگر نہیں بچے تو خدا تم پر لانت کرے خدا تم پر لانت کا نشان بنائے جس کو سچی توبہ اور نبی کی مرضی قبول نہیں ہے ہر چیز میں فف لانت ہے تم لوگوں پر آگے دوبارہ تھی خبر آئے خدا عبت کا نشان بنائے ہمیں آئیں وہ پسند ہمارا آخری فیصہ یہی ہے ہم ان کی مرضی ہر چیز میں چاہتے ہیں اور جو چاہتا ہے تو صد کا بڑا نکالے آئندہ سچی توبہ کرے اور کسی کے معاملے دخلے کیا ہے نہیں کیا ہے وہ بھرے گا اللہ کو معاف پر دے اللہ کو پکڑے آقا جی کہتا ہے اس کے لئے خوشخبری ہے جو اپنے عیب دیکھتا ہے کسی کے نہیں دیکھتا ہے تو نبی کی بات قبول نہیں تو اپنے دیکھو دوسری کے کیوں دیکھتے ہو ہو سکتا ہے خدا اس کو بخر دے ہو سکتا ہے خدا نہ بخشے تو آپ کا توبہ خوشخبری اس کے لئے جس کا خود کا عیب اس کو مشکول کرے دوسرے کے عیب کو نہیں دیکھتا ہے اگر دیکھ بھی لے نبی کریم کا من سترہ مسلمان سترہ اللہ خدا اس کو قیامت میں پردہ دے گا جس نے کسی مسلمان کا عیب بہب ڈھکا اور تم لوگ پردے اٹھاتے ہو یہ کرتے ہو کہ کیسے پاس رکھیں اور اکثر بھائیوں کو تقسیم کر دیں ہفتے میں نہیں تو مہینے میں دو دفعہ ضرور سنیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں اور توبہ کی توفی خدا سے مانگیں اور یہ سب جگہ اس کے ایسٹ کو پھیلائیں بہت مجھے دکھ دیا اگر دگارہ ایسے دکھ دیا خدا تم لوگوں کو عبرتناک موت مارے تمہارے وظیفے قبول نہ کرے جس کو نبی کی مرضی قبول نہیں ہے اور سچی توبہ نہیں کرتا ہے تو خدا اس کو عبرت کا نشان بنائے گا ہمارے سلسل سو بار ہے وظیفے پڑے نہ پڑے اس کو ہم نے نکال دیا ہے انشاءاللہ تعالی لوگوں کے معاملوں میں بھی دخل دیتے ہو ادھر بھی دخل دیتے ہو اور آپ اس میں سرگوشیاں کرتے ہو بدبخص تو بدبخص ہو رہے ہو ہمیں ایک بات پسند ہے یہ دو باتوں سے ہمیں نہیں چاہتا کوئی نکل جائے سے میرا سے کوئی تعلق نہیں انشاءاللہ سلسل سے خارج خدا اس کو عبرت کا نشان بنا کے مارے گا تا میں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند صل اللہ علیہ وسلم اور ہر چیز میں ان کی مرضی چاہتے ہیں اور جو ان کی مرضی نہیں چاہتا ہر چیز میں کرتا ہے تو وہ بور سے کرتا ہے خدا اس کو بھی سارے بد کا نشان بنائے گا ہمارا آخری فیصہ ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند صل اللہ علیہ وسلم ہم اشک کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے کرنا ہے ہمیں وہی اللہ جو مند میں سمائی ہے سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم